بسم اللہ الرحمن الرحیم مادام کیوری تیسرا باب پڑھتے ہیں مدرسے کی زندگی ماں کی موجودگی ہی منیہ نے مدرسہ سے جانا شروع کر دیا تھا اس وقت وہ چھ سال کی تھی اس کو ایک پرائیویٹ سکول میں داخل کرایا گیا یہ دا مادام اسکورسہ کا نجی سکول تھا مادام نہائیت قابل محب وطن اور ہمدرد قسم کی انسان تھی وہ اپنے سکول کے بچوں سے بہت محبت کرتی تھی ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے ماں باپ عموماً اپنے چھوٹے بچوں کو انہی کے سکول میں بھیجنا پسند کرتے تھے وہ اپنے عملے کا انتخاب بھی بہت سوچ سمجھ کر کرتی تھی ان کے سکول کے تمام استاد پولستانی نسل کے تھے اور حب وطن کے جذبے سے سرشار تھے وہ سب اپنی زبان اپنی تاریخ اپنی ثقافت زندہ رکھنا چاہتے تھے داخلے کے دن منیہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا وہ اس یوم سعید کی کب سے منتظر تھی اس زمانے میں وارثہ زار روس کے قبضے میں تھا اور حاکم وقت اپنی قوت کا سکہ پوری طرح اپنے محکوموں کے دلوں میں بٹھانا چاہتے تھے چنانچہ سکول بھی اس سے مستثنہ نہیں تھے حتیٰ کہ نیجی درسگاہوں تک میں روسی زبان سکھانی لازمی تھی مگر اس سختی کے باوجود نیجی مدرسوں میں تعلیم قومی زبان میں ہی دی جاتی تھی اور پولستانی زبان کی ممنوع کتب بھی استعمال کی جاتی تھی خصوصاً قومی تاریخ اور ملکی مشاہیر کے کارناہ میں پورا سکول دلچسپی سے سنتا تھا اور پڑھتا تھا حالانکہ یہ عمر سب پروازے تھا کہ روسی افسر سکول کی تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کسی وقت بھی نازل ہو سکتے تھے اور قانون شکنی کی سزا جیل تھی رد عمل حکمرانوں کی بیجہ سختی سے قومی جذبہ اور بھی اُبھر آیا تھا اور بچوں کے دلوں میں حبے وطن کا جذبہ تیزی سے نشو نماء پا رہا تھا اگر ایک طرف شک و شبہ اور نگرانی تھی تو دوسری طرف ممنوع تعلیمی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہو رہا تھا قومیت کی انقلابی روح بچوں میں بیتار ہو گئی تھی مگر محکوموں کو ہر گھڑی نہائیت محتاط رہنا پڑتا تھا استادوں کی میزوں پر روسی زبان کی کتابیں ہر وقت موجود رہتی تھیں البتہ روسی حکام کی آمند کی خبر سنتے ہی پولستانی زبان کی تمام کتابیں چھپا دی جاتی تھی منیہ تقریبا تین سال اس سکول میں رہی وہ ہمیشہ ہر مضمون میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کرتی ماں باپ اپنی بچی پر نازہ تھے انہیں اس کا مستقبل بہت شاندار نظر آتا تھا نئی مشکل مادام سکورس کا منیہ کی ذہانت کی وجہ سے اس سے شروع ہی میں محبت کرتی تھیں اب وہ بے ماں کی ہو گئی تھیں یہ جملہ دوبارہ پڑھتا ہوں مادام سکورس کا منیہ کی ذہانت کی وجہ سے اس سے شروع سے ہی محبت کرتی تھیں اب وہ بے ماں کی ہو گئی تھی اور اس کے چہرے پر ہر وقت غم برستا تھا اس لیے ان کی ہمدردی اس سے اور بھی بڑھ گئی تھی مگر اب ایک مشکل آن پڑی تھی وہ یہ کہ اب نیچی سکولوں کی سند کی کوئی وقت نہیں رہی تھی اور عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سکول کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت تھی یہ سرٹیفکیٹ صرف سرکاری ہائی سکول ہی دے سکتے تھے روسی جمنازیم سکول میں داخلہ منیہ کا تعلیمی ذوق اور اس کی غیر معمولی صلاحیتیں دیکھتے ہوئے رجائیت پسند باپ نے اس کو تاتیلات کے بعد اپنے ہی سکول میں داخل کرانے کا فیصلہ کیا یہ روسی جمنازیم ہائی سکول کہلاتا تھا یہاں خود ریاضی اور سائنس کے پروفیسر تھے انہوں نے ایک ہفتے کی شام کو اس سے گفتگو کی پہلے تو وہ ایک دم خاموش ہو گئی مگر اسے معلوم تھا کہ اس کے اببہ ہمیشہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں اس نے رضا مندی کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کئی سہیلیوں نے بھی روسی جمنازیم میں داخلے کی درخواست دی میڈم سکورسکا نے ان سب کو ہنسی خوشی رخصت کیا وہ بھی ان کی بہتری کی خواہاں تھی سکول کی طرف سے سب لڑکیوں کو الویدائی دعوت دی گئی روسی سکول اس نئے سکول کی فضاء بلکل روسی تھی یہاں فوجی قسم کی تنظیم تھی اور ذریعہ تعلیم روسی زبان تھی منیاں کے لیے بہت سے مضمون بلکل نئے تھے مگر وہ ہمیشہ سے محنت کی عادی تھی اس نے یہاں نہائیت شوق سے تعلیم حاصل کی اور جلد ہی ریاضی اور سائنس کی مبادیات سے واقف ہو گئی یہ دونوں اس کے والد کے مضامین تھے جنہیں وہ نہائیت دلچسپی سے پڑھاتے تھے مگر بدقسمتی سے اس سکول کی کوئی لیوارٹری نہ تھی حکومت نے نساب سے سائنس کے گھنٹے کم کر دیئے تھے منیاں کے دل میں عملی تجربہ کرنے کی آرزو ہی رہ گئی تھی وہ چاہتی تھی کہ اببا کے شو کیس میں رکھے ہوئے آلات استعمال کر سکے وہ چاہتی تھی کہ اببا کے شو کیس میں رکھے ہوئے آلات کا استعمال سیکھے دن گزرتے چلے گئے بچوں نے اپنے آپ کو عملی سرگرمیوں کے لیے وقف کر دیا تھا گھر پر شام کے وقت پروفیسر ان کی مدد کرتے سلانہ امتحان شروع ہو گئے سب سے پہلے برونیا نے ہائی سکول سے امتحان پاس کر کے تلائی تمغہ حاصل کر لیا اس کی خواہش عالی تعلیم حاصل کرنے کی تھی برونیا بہن تھی مادام کیوری کی مگر اس زمانے میں وارسہ یونیورسٹی میں عورتوں کا داخلہ ممنوع تھا لہذا اس نے وقت مزید تعلیم حاصل کرنے کا اس وقت مزید تعلیم حاصل کرنے کا خیال چھوڑ دیا اس کی موجودگی میں نگران خاتون کی ضرورت نہیں رہی تھی وہ خود ہی تمام امور خانہ داری حسن و خوبی سے انجام دیتی تھی بورڈنگ میں لڑکوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا برونیا ہی ان کی مشکلات حل کرنے میں اکثر مدد دیتی تھی دوسرے سال جوزف بھی اول آیا جو مادام کیوری کا بھائی تھا جو منیا کا بھائی تھا اسے بھی تلائی تمغہ ملا پھر اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا جہاں اور بھی پولستانی لڑکے پڑھتے تھے جوزف وہاں کی تعلیم سے بہت خوش تھا اس کی ڈاکٹر بننے کی آرزو تھی لڑکیاں جب اس کی زبانی یونیورسٹی کی سرگرمیوں کا ذکر سنتی تو انہیں افسوس ہوتا کہ ہم پر عالی تعلیم کے دروازے کیوں بند ہیں بھائی کی پڑھائی دیکھ کر برونیا کے دل میں بھی ڈاکٹر بننے کا شوق ویدہ ہوا اس کی قوم کو اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت تھی مگر اس وقت وہ مجبور تھی وہ اپنا زیادہ وقت منیا کو دیتی وہ روسی جمنازیم میں تنہا رہ گئی تھی منیا کو اب یہ سکول پسند آ گیا تھا یہاں فرانسیسی، پولستانی، روسی، یہودی اور جرمن لڑکیاں پڑھتی تھی دوران سبق وہ سب اخوت کے رشتے میں منسلک ہو جاتی مگر سکول ختم ہوتے ہی وہ اپنے اپنے گروہوں میں بڑھ جاتی اور اپنی اپنی پسند کے کھیل کھیلتی منیا نے اس سکول میں اپنی قابلیت کی وجہ سے خاص مقام حاصل کر لیا تھا اس وقت اس سکول کی لائبریری سے پورا فائدہ اٹھایا اور فرانسیسی اور جرمن زبانیں بھی سیکھ لیں اسے پولستانی اور روسی زبانیں تو پہلے ہی آتی تھی بعد میں اس نے انگریزی زبان پر بھی عبور حاصل کر لیا شاندار کامیابی یوں تو منیا پورے ہی سال پابندی سے پڑھتی تھی مگر اس کی خواہش تھی کہ میں بھی بڑی بہن اور بھائی کی طرح سونے کا تمغہ حاصل کروں مقابلہ بہت سخت تھا اس نے بہت محنت کی غرض ہائی سکول کا امتحان ختم ہوا منیا کو نتیجے کا بہت انتظار تھا آخر وہ دن بھی آ گیا برونیا نے چھوٹی بہن کے کپڑے تیار کیے تھے اسے سڑک تک چھوڑنے آئی جبکہ پروفیسر بیٹی کے ساتھ گئے وقت پر اسکول کے پرنسیپل ڈائس پر آئے منیا کا دل دھڑکنے لگا پوری کلاس کو یقین تھا کہ منیا ہی اول آئے گی سب کو اس کی قابلیت کا اندازہ تھا ان کا اندازہ صحیح نکلا اور سونے کا تمغہ اسی کو ملا یہ بارہ جولائی کی سے پہر تھی منیا سب سے رخصت ہو کر گھار آ گئی اور اس طرح اٹھارہ سو تیراسی میں اس کا ہائی سکول کا زمانہ اختتام کو پہنچا پروفیسر نے بیٹی کو ایک سال آرام کرنے کا مشورہ دیا منیا خوشی سے راضی ہو گئی اور اس نے اپنے عزیزوں کے پاس مختلف دہات میں اپنی چھٹیاں گزارنے کا فیصلہ کیا پروفیسر نے سوچ سمجھ کر اس کے قیام کا پروگرام بنایا وہ چاہتے تھے کہ آرام کے علاوہ اس کی معلومات میں بھی اضافہ ہو انہوں نے خطو کتابت کے ذریعے سب کچھ پہلے تیہ کر دیا منیا پورے خاندان میں ہر ذل عزیز تھی سب کی خواہش تھی کہ وہ چھٹیوں میں جی بھر کے لطف اندوز ہو لہذا سب نے اس کے استقبال کی تیاری شروع کر دیا یہ تیسرا باب ختم ہوا انشاءاللہ کل چوتھا باب شروع کریں گے